ہمارا مین کیریکٹر میتھیاس جو زیادہ طاقت پانی کی چاہہ میں رینکارنیشن ریچول پرفارم کر کے کئی ہزار سال بعد ریبون ہوتا ہے اور میں تمہیں بتا دوں کہ اس دنیا میں آپ کے ہاتھ پر ایک نشان ہوتا ہے جسے کریسٹ بولتے ہیں اور اسی سے آپ کی طاقت تیہ ہوتی ہے اب ہمارا میتھیاس جو زیادہ طاقت پانی کی چاہہ میں ریبون ہوا تھا اسے اس دنیا کا سب سے زیادہ کمزور کریسٹ ملتا ہے تو اب وہ کیا کرے گا تو کہانی کی شروعات میں ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو ایک بہت زیادہ بڑے ڈرائگن کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور یہاں یہ ڈرائگن اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن یہ آدمی اس کے حملے سے بچتے ہوئے ہوا میں اچھل کر اس ڈرائگن پر ایک بہت زیادہ خطرناک حملہ کرتا ہے جس وجہ سے وہاں پر ایک بہت زیادہ بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کی وجہ سے اس ڈرائگن کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا اور اس کے بعد یہ آدمی بولتا ہے کہ ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا crest اب اور گروہ نہیں کر سکتا اب اس کے بعد یہ بندہ crest کے بارے میں بتاتا ہے میرا crest جو the first crest ہے وہ creation magic کا استعمال کرنے میں کافی زیادہ specialize ہے دوسرا crest power میں specialize ہے تیسرا rapid firing میں اور اگر میں اپنے آپ کو گروہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے fourth crest کو acquire کرنا ہوگا جو combat کے لیے best ہے لیکن آپ کا crest آپ کو پیدا ہوتے ہی مل جاتا ہے اور اس کے بعد اسے نہیں بدلا جا سکتا اور اس کے بعد یہ person یہاں پر ایک بہت بڑی formation بناتا ہے اور اس formation کے complete ہونے پر وہ person وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اب تب ہی یہاں scene بدلتا ہے اور ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کے پاس fourth crest ہوتا ہے اور یہاں پر یہ لڑکا capital کی اور جا رہا ہے تاکہ وہ ایک exam دے پائے اور اس کی عمر صرف 12 سال ہے اور test دے کر ہی یہ لڑکا اکیڈوے میں enter ہو پائے گا اور تب ہی یہ اس بگی چلانے والے آدمی کو بتاتا ہے کہ ہماری اور ایک monster آ رہا ہے اور وہ بہت بڑا ہے اس آدمی کو پہلے تو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا لیکن اگلے ہی پل میں اس کے سامنے ایک بہت ہی بڑا monster آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خبر آ جاتا ہے لیکن اگلے ہی پل میں وہ دیکھتا ہے کہ اس لڑکے نے اس بڑے monster کو ہرا دیا ہے اور اس وجہ سے وہ کافی زیادہ شوقڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا یہ main character آ جاتا ہے capital میں اور دوستوں یہ کافی زیادہ بڑی جگہ ہوتی ہے اور ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ہمارے hero کو کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اس کے بعد وہ اس دکان میں جاتا ہے جہاں ایک لڑکی دکاندار سے کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک monster سے protect کرتے وقت میری دوست نے اپنی تلوار توڑ لی اسی لئے please آپ اس کے لئے ایسی کی ایک تلوار بنا سکتے ہیں جس پر یہ آدمی بولتا ہے کہ ایک magic sword بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا اور وہاں پر ہمارا جو hero ہوتا ہے وہ اس دکان میں رکھے ویپنز دیکھنے لگتا ہے اور وہیں دوسری طرف یہ لڑکی اس دکاندار سے بولتی ہے کہ please میں آپ سے بھیک مانتی ہوں آپ اس کے لئے تلوار بنا دیجئے کیونکہ یہ exam کل ہی ہے جس پر یہ آدمی بولتا ہے کہ ماف کرنا میں اتنی جلدی ایک magic sword نہیں بنا پاؤں گا لیکن اگر تم چاہو تو ایک ready made sword لے سکتی ہو جس پر یہ لڑکی بولتی ہے کہ آپ مجھے ایک ایسی تلوار دکھائیے جسے ایک لڑکی آرام سے چلا سکے وہ زیادہ بھاری نہیں ہونی چاہیے اس کی بات سن کر دکاندار بولتا ہے کہ ایسی sword کے لئے تمہیں اسے enhance کرنا ہوگا جو کہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے سو تب ہی ہمارا hero بولتا ہے کہ میں اسے enhance کروں گا سو وہ آدمی بولتا ہے کہ دیکھو بچے تم یہ نہیں کر پاؤ گے تب ہی ہمارا hero بولتا ہے کہ بھلے سے ہی میرا fourth crest enhancement کے لئے well suited نہ ہو لیکن میں ایک تلوار کو تو handle کر ہی لوں گا اس کا crest دیکھ کر یہ دکاندار بولتا ہے کہ ارے یہ تو اسفلتا کا crest ہے تمہارے لئے یہ کر پانا لگ بھگ ناممکن ہے سو تب ہی یہ لڑکی بولتی ہے کہ پلیس آپ ایک تلوار بنائیے اور اس میں اس magic stone کو لگا دیجئے گا میں اس لڑکے پر بھروسہ کرنے کو تیار ہوں وہ دکاندار اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اگر یہ فیل ہو گیا تو تمہارا magic stone بربات چلا جائے گا جس پر یہ لڑکی بولتی ہے کہ پتا نہیں کیوں مجھے اندر سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہ کر لے گا اب یہ لڑکی بولتی ہے کہ بچے چلو انچینٹمنٹ کرتے ہیں اب اس کے بعد ایک کمرے میں یہ لڑکی اپنا نام بتاتی ہے Elma Lapousias اور وہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس اس کی شادی زبردستی کرا رہے تھے اب ہمارا ہیرو اپنا نام بتاتا ہے Matthews Hildes Amar تم مجھے میٹی بلا سکتی ہو اور اگلے ہی پل میں یہ لڑکی میٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بولتی ہے کہ وہ تلوار میری دوست کی تھی ہم دونوں نے ایک ساتھ گھر چھوڑا تھا اور اگلے ہی پل میں اس کی دوست وہی پر آ جاتی ہے جسے دیکھ کر ہمارا ہیرو سوچتا ہے کہ یہ کتنی سعودہ خوبصورت ہے اور یہاں پر یہ لڑکی بولتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کل کا ایکزیم دے پاؤں گی کیونکہ میری تلوار تو تبھی Elma بولتی ہے کہ یہ میٹی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک تلوار انچینٹ کرے گا اور اب میٹی بڑا ہی نروہ سو کر اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرتا ہے اور یہ Elma کے ساتھ ساتھ اسے بھی خود کافی عجیب لگتا ہے کہ کہیں میں نے انٹریڈیکشن میں کچھ کروڑ تو نہیں کر دی اور دوستوں میں تمہیں بتا دوں کہ میٹی نے آج سے پہلے کبھی کوئی دوست نہیں بنایا اور تبھی یہ لڑکی بھی کافی زیادہ نروہ سوٹے ہوئے بتاتی ہے کہ میرا نام لیوری ایب اینڈ روت ہے اور میں ابھی تک بلکل سنگل ہوں اور اگر تم چاہو تو تم مجھے لیوری بلا سکتے ہو بھائی یہ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اب کچھ اور باتچیت ہونے سے پہلے دکاندار انہیں بلا لیتا ہے کیونکہ تلوار ریڈی ہو چکی ہے اور اب میٹی کو انچینٹمنٹ کرنی ہے اور ایسا کرنے کے لیے وہ ایلما سے میجی سٹون مانگتا ہے اب اس کے بعد میٹی اس تلوار میں میجی سٹون لگاتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے کہ کسی میجی سوٹ کو بنانے کے لیے آپ کو اس میں انہینس فورٹیٹیوڈ اینڈ سنڈر سٹیل جلدی کیسے کر لیا اور وہاں تلوار لے کر لیوری بولتی ہے کہ پہلے میں اسے ٹرائے کروں گی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچ میں انچینٹ ہوئی ہے یا نہیں لیکن تب ہی گلتی سے وہاں پر رکھی ہوئی ٹیبل اس کے ہاتھ سے کٹ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر سب ہی شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ تلوار اتنی جلدی انچینٹ ہو چکی ہے اور یہاں میٹی بتاتا ہے کہ یہ بس سٹینڈر انچینٹمنٹ ہے اور یہاں پر یہ دکاندار بولتا ہے کہ ایک سوٹ کو اتنی جلدی انچینٹ کرنا لگ بھگ ناممکن ہے لیکن یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اسی وجہ سے اب مجھے سمجھ پہ آ گیا ہے اور آگے جو دکاندار بولنے والا ہے وہ کافی زیادہ سیریس ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ بچے تم ضرور سے ایک انچینٹر بننا چاہتے ہو ہے نا میٹی صاف صاف منہ کر دیتا ہے اور اب ہمیں ایکزیم کا دن دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر تلوار بازی اینڈ کاسٹنگ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور یہاں پر جو میٹی ہوتا ہے وہ اپنی تلوار کو ہی دیکھ رہا تھا لیکن تب ہی اس کے پاس لیوری آ کر پوچھتی ہے کہ تم بھی یہاں پر انٹرنس ایکزیم دینے کے لیے آئے ہو میٹی بولتا ہے ہاں لیکن تب ہی وہاں پر ایلما آتی ہے جو کافی زیادہ اداس تھی کیونکہ اپنے ٹیسٹ میں وہ پوشن صحیح سے نہیں بنا پائی تھی لیکن وہاں لیوری ایلما اور میٹی سے بولتی ہے کہ ہم سبھی ایک ساتھ ٹیسٹ پاس کریں گے اب اس کے بعد ہم لیوری کو دیکھتے ہیں جو ایک لڑکے کے ساتھ ڈیول کر رہی تھی اور یہاں لڑتے وقت وہ اس لڑکے کی تلوار کو ہی کٹ دیتی ہے لیکن شروع میں تو اس لڑکے کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا اور جب تک اسے احساس ہوتا ہے لیوری اس کے گلے کے پاس تلوار لگا چکی تھی اور دوستو یہاں پر لیوری جیت جاتی ہے اور اس کے بعد لیوری ایلما اور میٹی کے پاس جا کر بولتی ہے کہ میٹی تمہاری انچینٹ کی ہوئی سوٹ کی ہی وجہ سے میں آج جیت پائی ہوں اس کے لئے شکریہ اور اب اس کے بعد میٹی کا نام بولایا جاتا ہے اور وہاں لیوری میٹی کو all the best بھی بولتی ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس پرسن کے ساتھ میٹی کی فائٹ ہونے والی ہے وہ پرسن میٹی سے بولتا ہے کہ لیوری اب اینڈ روت کی سوٹ کو انچینٹ کرنے والے تم ہی ہو ہے نا جس پر میٹی پوچھتا ہے کہ ہاں لیکن تم کون ہو جس پر یہ آدمی بولتا ہے کہ میں کوئی ایک زیمینر نہیں ہوں لیکن میں تم سے فائٹ کروں گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پتا کاسٹر نے تمہیں کیا کیا سکھایا ہے اور اگر تم مجھے ہرانے میں یہاں پر کامیاب ہو جاتے ہو تو میں تمہارے پاس ہونے کی سفارش کروں گا بھلے سے ہی تم دوسری ٹیسٹ میں کیسا بھی پرفارم کیوں نہ کرو اس کے بعد یہ دونوں اپنی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور اس آدمی کی پوزیشن دیکھ کر میٹی سوچتا ہے کہ یہ تو مجھے ایک بچہ سمجھ کر کافی زیادہ کم آک رہا ہے یہ تو میری انسلٹ ہوئی اب اس کے بعد میٹی اس آدمی کی اور دورتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس ٹیسٹ کا پرپس ہے یہ دکھانا کہ آپ کیا کر سکتے ہو اور وہاں پر میٹی اس حملے کو روک لیتا ہے جو اس آدمی نے کیا تھا اور یہ دیکھ کر یہ آدمی کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد میٹی ایک اور سپیل کاشٹ کر کے اس آدمی کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ اسے ہرا بھی دیتا ہے اور دوستوں کیپٹن آف دا نائٹس آرڈر گیول یہاں ہار چکے ہیں اور یہ دیکھ کر ایلما اور لیوری کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اب اس کے بعد نیکسٹ اگزیم میں انہیں نشانہ لگانا ہے سب سے پہلے آتی ہے لیوری جسے اپنے فائر میجک سے پانچوں ٹارگیٹ پر نشانہ لگانا ہے یہاں پر لیوری ایک گہری سانس لے کر اپنا کرسٹ ایکٹیویٹ کرتی ہے اور اپنے فائر میجک سے ایک ٹارگیٹ کو ہٹ کر دیتی ہے اور یہ دیکھ کر میٹی بولتا ہے انکانٹیٹ کاسٹنگ جیسا یہ نام ہے یہ سپیلز کو کاسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں پائٹیکلر ورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال کوئی بھی کر سکتا ہے بھلے ہی اس میں وہ ایبلیٹی ہو یا نہ ہو لیکن یہ یوزر کی میجک پاور پر کافی اثر ڈالتا ہے اور کومبیٹ کے لیے اس کا استعمال کرنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیوری پانچوں ٹارگیٹ کو ہٹ کر چکی تھی اور وہاں اس کا کرسٹ دیکھ کر کچھ بچے بولتے ہیں کہ یہ تو کرسٹ آف گلوری ہے کاش میں اس کرسٹ کے ساتھ پیدا ہوا ہوتا اور یہاں پر میٹی ہم سے بولتا ہے کہ آج کے زمانے میں پہلا کرسٹ جو انکانٹیٹ کاسٹنگ کے لیے کافی زیادہ کمپیٹیبل ہے اسے کرسٹ آف گلوری کا لیبل دیا گیا ہے اب اس کے بعد میٹی اپنے کرسٹ کو دیکھ کر ایکزیمنر سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم صرف فائر ایرو اسپیل کا استعمال کر سکتے ہیں ایکزیمنر بولتا ہے ایسا ضروری نہیں ہے ارے تمہارا کرسٹ تو فیلر کا ہے اسی وجہ سے اگر تم دوسرے سبجیکٹس میں اچھا اسکور کرتے ہو تب بھی تم پاس ہو جاؤ گے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ میٹی اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پائے گا اور یہاں میٹی سوچتا ہے کہ اپنے کرسٹ کے ساتھ شاہد ہی میں ان ٹارگیٹس کو ہٹ کر پاؤں گا لیکن تب ہی میٹی مسکرا کر ایکزیمنر سے تھوڑا دور ہٹنے کو بولتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک بڑا اسپیل کاسٹ کرتا ہے جو دیکھ کر باقی کے سٹوڈنٹس کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور یہاں میٹی بولتا ہے کہ اپنے فورت کریشٹ کے ساتھ بھی میں ان اسپیلز کا استعمال کر سکتا ہوں جس میں ورٹس یوز نہیں ہوتے اور اس کے بعد جب وہ اپنے سپیلز سے اٹیک کرتا ہے تو وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے سب ہی ٹارگیٹس ٹوٹ جاتے ہیں اور میٹی یہ دیکھ کر بولتا ہے کہ شاید سے میں نے کچھ زیادہ ہی کر دیا اب اس کے بعد ہم میٹی کو دیکھتے ہیں جو اپنی یونیفورم پہنے ہوئے تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کے پاس ایلما اور لیوری آتی ہیں لیکن میٹی تو صرف لیوری کو ہی دیکھ رہا تھا اور ان دونوں کو اس طریقے سے دیکھ کر ایلما پوچھتی ہے کہ تم دونوں کو کیا ہوا ہاں سو تب ہی میٹی ٹوپک بدلتے ہو بولتا ہے کہ ہمیں جلدی چلنا چاہیے اوپننگ سیرمنی شروع ہونے والی ہوگی اب اس کے بعد ہم سبھی بچوں کو سیرمنی میں دیکھتے ہیں اب اس کے بعد ہم اکیڈمی کے ہیڈ ماسٹر ایڈوارڈ کو دیکھتے ہیں اور اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میٹی کے ساتھ ساتھ باقی کے جو سٹوڈنٹ سے وہ بھی حیران تھے اور یہاں پر ایڈوارڈ بولتا ہے کہ مجھے زیادہ بولنا پسند نہیں ہے میں بس بولنا چاہتا ہوں کہ بھلے سے ہی فرسٹ اکیڈمی کے لیے فارمیلٹی ضروری ہو لیکن یہاں میری سیکنڈ اکیڈمی میں ایبلیٹی ہی سب کچھ ہے اور فرسٹ اکیڈمی کی طرح ہم لائن ایج اور کریسٹ پر یقین نہیں رکھتے یہاں پر آپ کی سکلز ہی مائنے رکھتی ہیں نہ کی آپ کے کریسٹ اور ایسا کہنے کے بعد ہیڈ ماسٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن جانے سے پہلے وہ بولتے ہیں کہ میں اتیاز ہیلدہ سیمر زیرمانی ختم ہونے کے بعد میرے آفس میں آؤ اب اس کے بعد میٹی ہیڈ ماسٹر کے آفس کے سامنے کھڑا ہو کر سوچتا ہے کہ آخر مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے انہوں نے میں نے گراؤنڈ تباہ کر دیا کہیں اس بچے سے تو نہیں کہیں یہ مجھے اکیڈمی سے تو نہیں نکال دیں گے لیکن تبھی جو ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں وہ اچانک سے اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اب اس کے بعد میٹیس سبھی ٹیچرز اور ہیڈ ماسٹر کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے اب اس کے بعد ہیڈ ماسٹر میٹیس سے بولتے ہیں کہ تم نے کیپٹین آف دا نائٹس آرڈر کو اپنے سوٹس مینشپ ایکزیم کے دوران ہرا دیا اور اسی کے ساتھ تم نے بڑی ہی آسانی سے ورڈ لیس اسپیل کا بھی استعمال کر لیا تھا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تمہاری عمر کا بچہ اتنا زیادہ پاورفل ہے تو ضرور سے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا کاران ہوگا دیکھو میں ہاں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ کاران کیا ہے لیکن مجھے یہاں پر تمہاری مدد چاہیے آگے ہیڈ ماسٹر بولتے ہیں کہ تم نے دوسرے سٹوڈنٹس کو انکانڈیٹ اسپیل کاشٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ہے نا جس پر میٹی بولتا ہے کہ ہاں آخر وہ انکانڈیٹ اسپیل کا استعمال کیوں کرتے ہیں ورڈ لیس اسپیل کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوگا تو تب ہی ہیڈ ماسٹر بولتے ہیں کہ ورڈ لیس اسپیل کو کاشٹ کرنا آج کے ٹائم پر ناممکن ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پورے کینڈم میں کوئی بھی پرسن انکا استعمال کر پاتا ہوگا اور یہاں پر میں اپنی سیکنڈ اکیڈمی میں ورڈ لیس اسپیل ٹیکنیک کو پھر سے ریوائیو کروانا چاہتا ہوں لیکن ایسا کرنے میں مجھے ایک چیز روک رہی ہے ہماری سسٹر کی The First Royal Academy ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی First Academy کی ٹیچنگز کو ہماری Second Academy میں فالو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس کچھ ٹریک ریکارڈ ہیں اور یہاں ایک ٹیچر میٹی کو بتاتے ہیں First Academy کی Published Research اس کے بعد میٹی First Academy کی ٹریک ریکارڈ کو دیکھنے لگتا ہے جس میں صرف Encanted Spells کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور یہاں ہیڈ ماسٹر بولتے ہیں کہ ایکیڈمیا میں صرف Encanted Spells کی کاسٹنگ کو ہی ایکسپٹ کیا گیا ہے جو ورڈ لیس اسپلز ہیں انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے سو اب میٹی پوچھتا ہے کہ ہم انہیں ایکسپٹ کیسے کروائیں گے پھر ہیڈ ماسٹر بتاتے ہیں کہ ہمیں آنے والے نیکسٹ انٹر اسکول کمپٹیشن میں ورڈ لیس اسپلز کی طاقت کو دکھانا ہوگا اب میٹی پوچھتا ہے تو پھر آپ کو میری مدد کس بارے میں چاہیے ایڈ ماسٹر بولتے ہیں کہ تم ہمیں ورڈ لیس کاسٹنگ سکھاؤ اور یہاں پر میٹی اس کے لئے تیار ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ٹیچر سبھی بچوں سے بولتے ہیں کہ آج ہم ورڈ لیس اسپلز کو کاسٹ کرنا سیکھیں گے ٹیچر کی بات سن کر سبھی بچے شوکڈ ہو جاتے ہیں سو ٹیچر بولتے ہیں کہ آپ کو یہ سب ایک سپیشل گیسٹ انسٹرکٹر سکھائے گا اور جب میٹی وہاں آتا ہے تو باقی بچے اسے دیکھ کر بولتے ہیں کہ ارے یہ تو وہی ہے نا جس نے انٹرینس ایکزیمز میں ٹاپ کیا ہے اب اس کے بعد ٹیچر بولتے ہیں کہ میتھیاس کیا تم یہ دکھا سکتے ہو کہ ورڈ لیس کاسٹنگ کس طرح کی جاتی ہے سو اب میتھیاس اپنے کرسٹ کو ایکٹیویٹ کر کے ہوا میں اچھل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک ہی بار میں تین ٹارگٹز کو اڑا دیتا ہے اور یہ دیکھ کر بچے بولتے ہیں کہ میں نے تو اسے کوئی سپیل پڑتے ہوئے نہیں دیکھا آخر اس نے بنا بولے ایک سپیل کاسٹ کیسے کر لیا اور اس کا کرسٹ تو اسفلتا کا ہے اور تب ہی ایک ٹیچر بولتے ہیں کہ میتھیاس ہی صرف اکیلا نہیں ہے جو ورڈ لیس اسپیل کو کاسٹ کر سکتا ہے اب اس کے بگل میں جو گائزل ٹیچر ہوتے ہیں وہ سبھی بچوں کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تلوار سے ورڈ لیس اسپیل کو کاسٹ کر کے ایک ٹارگٹ کو اڑا دیا اور اب وہ سبھی بچوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے خود ہی یہ ایک دن میں سیکھا ہے اسی وجہ سے میں اس کا یوز کرنے میں اتنا اچھا نہیں ہوں اب اس کے بعد سبھی بچے پریکٹس کرنے لگتے ہیں اس کے بعد ایلما بولتی ہے کہ میٹی دیکھو میں بھی یہ کر سکتی ہوں اس کے بعد ایلما میٹی کو یہ کر کے دکھاتی ہے اور وہ جس طریقے سے کاسٹنگ کر رہی تھی اسے دیکھ کر تو میٹی خود ہی حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد میٹی لیوری کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ کیسا ہو رہا ہے تمہارا کام لیوری بتاتی ہے کہ وہ اب اسے دھیرے دھیرے فیل کرنے لگی ہے لیکن اس کی جو بولنے کی عادت ہے وہ ابھی بھی نہیں گئی ہے اور وہاں سبھی بچوں کو اس طریقے سے پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ لیوری بولتی ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ پہ نہیں آتا کہ آخر ہم نے ان کا استعمال کرنا کیوں بند کر دیا تھا اس کی بات سن کر میٹی بھی سوچتا ہے کہ آخر برلیس کاسٹنگ کو ریچیکٹ کیوں کر دیا گیا ہوگا اب اس کے بعد میٹی لیوری کو اس کا ہاتھ دکھانے کو بولتا ہے اس کے بعد میٹی ایک سپل کو کاسٹ کر کے اپنے میجک کو لیوری کے اندر ٹرانسفر کرنے لگتا ہے اس سپل کا استعمال زیادہ تر انچینٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے جس کے بعد لیوری کے اندر بھی پاور آ جاتی ہے جس کے بعد وہ ایک کو ٹارگٹ کو اڑا دیتی ہے اور اس سے وہ کافی خوش ہوتی ہے اور اس کے بعد میٹی سبھی سٹوڈنٹس کو ورڈلیس کاسٹنگ سکھاتا رہتا ہے اب اس کے بعد ہمیں ایک مہینے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے اور اب شاید سے کمپٹیشن کا وقت آ گیا ہے اور یہاں لیوری میٹی سے بولتی ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ اس سال کوئی میجکل چوزن ون نہ آیا ہو اس کی بات سن کر میٹی پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے لیوری بتاتی ہے کہ انہیں فرسٹ اکیڈمی کا لیڈر کہا جاتا ہے جو کافی زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں اور جب کبھی بھی لگتا ہے کہ سیکنڈ اکیڈمی جیتنے والی ہے تب ہی اچانک میجکل چوزن ون اپیئر ہو جاتا ہے اور تب ہی اچانک میٹی بولتا ہے کہ شاید سے ایک یہی پر ہے جو مجھ سے دس گناہ سازہ طاقتور ہے اس کی بات سن کر یہ دونوں کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہیں اور بولتی ہیں کہ تم سے دس گناہ سازہ طاقتور یہ تو ڈیمن لیول پاور ہے اس کی بات سن کر میٹی پوچھتا ہے کہ ڈیمنز اور ہیومنز ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں ہے نا لیوری بولتی ہے کہ ہاں ڈیمنز انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور یہاں تک کہ جو کوڈ میجیشیند ہوتے ہیں وہ بھی ایک ساتھ مل کر ایک ڈیمن کو نہیں ہر آ سکتے ویسے تم نے یہ کیوں پوچھا میٹی بولتا ہے کہ میں تو بس جاننا چاہتا تھا اب اس کے بعد میٹی رنگ کی اور جاتے ہو سوچتا ہے کہ ڈیمنز وہ اس احرامے بھی ہیں اور یہاں پر میٹی کا کریسٹ دیکھ کر اس کا جو اپرنٹ ہوتا ہے وہ ہستے ہو بولتا ہے کہ ارے یہ تو اسفلتا کا کریسٹ ہے یہ چرکٹ مجھے ہرانے آیا ہے اور وہیں فرسٹ اکیڈمی کا ایک ٹیچر ان کے ہیڈ ماسٹر سے بولتا ہے کہ شاید سے سیکنڈ اکیڈمی نے تو اس بار اپنے آپ ہیار مان لی ہیڈ ماسٹر بولتا ہے کہ اس بار ہم پیسٹ ویوار لگاتار جیتیں گے وہیں سیکنڈ اکیڈمی کے ہیڈ ماسٹر ایلما اور لیوری کی نگاہیں میٹی پر ہٹکی ہوئی تھیں اور یہاں میٹی کا اپننٹ بولتا ہے کہ شاید سے تم میرے کریسٹ آف گلوری سے ڈر گئے ہو بچے اور اس کی بات سن کر میٹی سوچتا ہے کہ جیسا میں نے سوچا تھا یہ انسان نہیں ہے یہ ایک ڈیمن ہے یہ یہاں پر اپنے اصلی فارم کو چھپانے کے لیے ایک ڈسکائس سپیل کا استعمال کر رہا ہے اور یہ انسانوں کے بیچ رہنے کے لیے ایک فیک کریسٹ کا بھی استعمال کر رہا ہے اب اس کے بعد ان کا میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہاں فرسٹ اکیڈمی کے دو سٹوڈنٹ ایک ساتھ میٹی پر حملہ کرتے ہیں لیکن ان کے سپیل کاست کرنے سے پہلے ہی میٹی اپنا ورڈلیس سپیل کاست کر کے وہاں پر ایک دھماکہ کر دیتا ہے جس سے یہ دونوں سٹوڈنٹ ہار جاتے ہیں لیکن یہ جو ڈیمن ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیمن بھی وہاں پر اپنے سپیل کا کاست کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ وہاں پر منطر بھی پڑھنے لگتا ہے جو دیکھ کر میٹی سوچتا ہے پکڑ لیا اس نے پورا منطر پڑے بینا ہی ایک سپیل کاست کر لیا تھا اور یہ دیکھ کر تو فرسٹ اکیڈمی کے لوگ بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد میٹی اپنی تلوار نکال کر اس سے دیمن پر حملہ کرنے کے لیے اس کی اور جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ایک دیمن کا بھی ایک پوائنٹ اس کا استر ہوتا ہے لیکن وہ دیمن میٹی کے اس حملے کو ڈوچ کر دیتا ہے اور ہوا میں اڑتے ہوئے میٹی پر فائر اٹیک کرتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں تلواروں سے فائٹ کرنے لگتے ہیں اور یہاں اس دیمن سے لڑتے ہوئے میٹی سوچتا ہے کہ ہم میں سمجھا دیمن نے ہی ورڈ لیس کاسٹنگ کو ڈکلائن کیا ہے کیونکہ دیمن نہیں چاہتے کہ انسان پاور فل میجک کا استعمال کرنا سیکھیں ڈیمنز نے کافی پہلے فرسٹ اکیڈمی پر قبضہ کر لیا ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے ہی فورت کریسٹ کو اسفلتہ کا کریسٹ ڈکلائر کر دیا اب اس کے بعد میٹی اپنی تلوار سے ایک سپل کاسٹ کر لیتا ہے جو دیکھ کر یہ ڈیمن میٹی پر حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر اپنی فائر سے اس پر حملہ بھی کرتا ہے لیکن میٹی اس کے پورے فائر اٹیک کو وہاں پر ختم کر دیتا ہے جو دیکھ کر یہ ڈیمن خود بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میٹی اپنی تلوار سے اس کو گھائل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیمن اپنی ٹرو فارم میں آ جاتا ہے اور بولتا ہے تم نے مجھے پہچان لیا میٹی بولتا ہے ہاں تمہاری میجک پاور سے اور سبھی لوگ اسے دیکھ کر بولتے ہیں کہ ارے یہ تو ایک ڈیویل ہے آخر یہاں پر سیکنڈ ایک ایڈیمی کے ہیڈ ماسٹر بولتے ہیں کہ جلدی سے پہل اس کو کانٹیکٹ کرو اور یہ سب دیکھ کر وہ ڈیمن بھی خود کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ میٹی پر ایک بہت ہی زیادہ خطرناک فائر اٹیک کرتا ہے لیکن میٹی بڑے ہی آرام سے اس اٹیک کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے اور جب وہ ڈیمن وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جو دیکھ کر میٹی سوچتا ہے کہ مجھے اسے روک نہ ہوگا اور اس کے بعد میٹی اپنی تلوار کی انچینٹمنٹ کو بڑا کر اس ڈیمن کو اڑنے سے روک لیتا ہے اور اس کے بعد اس ڈیمن پر ایک حملہ کر کے اسے ہرا دیتا ہے جس میں میٹی کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے لیکن وہ ڈیمن کو ہرا چکا تھا اور اس کے بعد میٹی بولتا ہے اور ہم میٹی سوچتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگا تھا کہ میں اپنی پرانی زندگی میں سبھی ڈیمنز کو ختم کر چکا ہوں میری پرانی زندگی جب میں ایک سیج تھا اور لوگ مجھے گائی آس دا سیج کے نام سے جانتے تھے یعنی کی دوستوں ہمارا مین کرکٹر فرز ریبورن ہوا ہے تو آگے میٹی ہمیں بتاتا ہے کہ زیادہ پاور پانے کے لیے میں نے خود کا رینکارنیشن ریچول کیا اور کئی ہزار سالوں کے بعد میں ہلدہ سیمر فیملی کے تیسرے بیٹے میتھیرس کے روپ میں ریبورن ہوا اور اس کے کچھ ٹائم بعد میں نے اپنی پاسٹ لائف کی ساری میمریز بھی ریگین کر لی اور اب میں نے اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پایا جہاں سب سے طاقتور کریسٹ کو سب سے زیادہ ویک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور آج کے ٹائم پر ورڈ لیس سپل کو کسٹ کرنا ریجیکٹڈ ہے اب اس کے بعد پریزنٹ میں ہم میٹی کو اسی بیٹل فیلڈ میں دیکھتے ہیں اور یہاں پر جو لیوری ہوتی ہے وہ آتے ہی میٹی کو گلے لگا لیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں بہت کش ہوں کی تم بلکل سیف ہو لیکن تب ہی ایلما وہاں آ کر بولتی ہے کہ لیوری تمہیں پتا تو ہے نا کی تم کیا کر رہی ہو اور اس کے بعد لیوری کافی زیادہ شرما جاتی ہے اب اس کے بعد ہمیں پیلس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہیڈ ماسٹر اور میٹی مہاراج سے ملنے آئے تھے یہاں میٹی بولتا ہے کہ ایک ڈیمن کو ہرانا اتنی بڑی بات تھوڑی ہے سو ہیڈ ماسٹر بولتے ہیں کہ اتحاس میں آج سے پہلے کسی نے بھی ایک ڈیمن کو اکیلے نہیں ہرائیا ہے اس کی بات سن کر میٹی حیران ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر اور میٹی دونوں ہی مہاراج کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور یہاں مہاراج پوچھتے ہیں کہ کیا یہ وہی لڑکا ہے ہیڈ ماسٹر بولتے ہیں ہاں اس کا نام میٹھیاس ہے اور یہاں میٹی اپنا پورا نام بتاتا ہے میٹھیاس ہلدی سیمر اور اب کینگ بولتے ہیں کہ میں اس بات سے کافی زیادہ امپریس ہوں کہ تم نے ایک ڈیمن کو ہرائیا ہے اور سادھارن حالاتوں میں میں تمہاری جیت کی خبر پورے کینڈم میں فیلاتا اور اسی کے ساتھ تمہیں ایک جاگیر دیتا راجہ کی بات سن کر میٹھی من میں سوچتا ہے کہ نئی 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 میں زیادہ طاقتور ہونے کے لیے رینکارنیٹ ہوا ہوں نہ کہ کوئی جاگیر سمال لے کے لیے لیکن تبھی کینگ بولتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سب پبلک کر دیا تو سبھی کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہماری رینکس میں ڈیمنز ہیں اسی وجہ سے برا مت ماننا بچے میٹھی بولتا ہے بلکل بھی نہیں مہاراج ایک گزرتے ہوئے بچے نے انچینٹڈ کی تھی اور مہاراج کی بات سے میٹھی کو یاد آتا ہے کہ اس دکاندار نے اس سے ایک اور سوٹ کو انچینٹڈ کر آیا تھا اور تبھی مہاراج میٹھی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے سو تبھی میٹھی بولتا ہے کہ کیا مجھے کینگم کے دنجیانز کے سبھی ریسورسز کے لیے ادھیکار مل سکتے ہیں تبھی مہاراج بولتے ہیں تمہارا مطلب ان میں ملنے والے اور اور ان کے مانسٹرز میٹھی بولتا ہے ہاں اور اب میٹھی بتاتا ہے کہ دنجیانز ایک کینڈم کے سب سے بڑے ایسٹ ہوتے ہیں میری پچھلی زندگی میں دنجیانز کو لے کر دو کینڈمز کے بیچ یدہ ہو جایا کرتے تھے لیکن آج کے زمانے میں دنجیانز میں جو چیزیں ملتی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو زیادہ نالج نہیں ہوتی اور یہاں پر جو مہاراج ہوتے ہیں وہ میٹھی کی ریکویسٹ مان لیتے ہیں اور اس کے لیے میٹھی مہاراج کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کے بعد مہاراج میٹھی سے پوچھتے ہیں دو فور میجکل چوزن ونز جو ایک ٹائم پر اس کینڈم میں پریزنٹ تھے اب وہ سبھی گائب ہو چکے ہیں اور اس میں این ہارڈ جو کی میجز کا پورانا کیپٹن تھا وہ بھی شامل ہے اور یہاں میٹھی سوچتا ہے دو میجکل چوزن ونز یہاں راجہ بتاتے ہیں کہ میجکل چوزن ونز کئی سیکڑوں سال پہلے اپیر ہونا شروع ہو گئے اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ڈیمنز ہیں وہ کئی سینچوریز سے ہمارے کینڈم میں گھسپیٹ کر رہے ہیں یہاں میٹھی سوچتا ہے کہ اپنی پچھلی زندگی میں میں نے لگ بک سبھی ڈیمنز کو ختم کر دیا تھا لیکن میرے گائب ہونے کے بعد جو کچھ بچے ہوئے ڈیمنز تھے وہ ہیون سوسائیٹی میں گھسپیٹ کرنے لگے ہوں گے اور اس کے بعد وہ انسانوں کی طاقت کو دھیرے دھیرے کم کرتے گئے اور یہاں راجہ بولتے ہیں کہ تم نے ہمارے کینڈم سے ڈیمنز کو بھگا دیا ہے جس سے اب ہمارے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے سو تبھی میٹھی بولتا ہے کہ نہیں مہاراج اب حالات اور بھی بگڑنے والے ہیں اب آگے میٹھی بتاتا ہے کہ اسے ایک ڈیمن کے سامنے آنے کے بعد باقی کے The Magical Choosen Ones بھاگ چکے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کوئی بھی ڈھونگ نہیں رچنا چاہتے ہیں اور شاید سے اب وہ ڈیمنز اپنی فورس کو اکھٹا کر کے ہمارے کینڈم پر حملہ کر سکتے ہیں اور اگر وہ ہمارے کینڈم پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فورس کو اکھٹا کر رہے ہیں تو میرے خیال سے انہیں ایسا کرنے میں لگ بھگ تین مہینے لگ جائیں گے اس کی بات سنکر راجہ بولتے ہیں کہ یہ تو بہت کم بھکت ہے سو تب ہی میٹی بولتا ہے کہ مہاراج ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہمیں ہمارے کینڈم کو ایک بیریئر سے ڈھکنا ہوگا اور ایسا کرنے کے لیے ہم ایک ڈیوائن کلاس آئی ڈیفیکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو پرمننٹلی اس بیریئر کو بنائے رکھے گا اور اگر سارے سیکنڈ اکیڈمی کے سٹوڈنٹس ایک ساتھ کام کریں گے تو وہ یہ سارا کام ایک مہینے میں ہی کر لیں گے اور اس کے بعد بچے ہوئے ٹائم میں ہم سٹوڈنٹس کو وائرڈ لیس ماجک سکھانا پھر سے کنٹینیو کر دیں گے اور یہاں راجہ بولتے ہیں کہ تم نے ایک ڈیمن کو اکیلے ہرایا ہے اسی وجہ سے ہمیں تم پر یقین کرنا ہوگا میتھیاس ہیلدر سائیمر ڈیمنز کے خلاف ہونے والی فائٹ میں میں تمہیں لیڈر بناتا ہوں اب اس کے بعد ہم میتھیاس کو ایک کمرے میں دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے آئیڈیفیکٹس رکھے ہوئے تھے اور یہاں ایک سولجر اس سے بولتا ہے کہ مہاراج کی آدھش انوسار آپ جو چاہے لے سکتے ہیں یہاں سے بیریئر بنانے کے لیے اور یہاں چیزیں دیکھتے ہوئے میٹی بتاتا ہے کہ بیریئر بنانے کے لیے اسے جو میجی سٹون میتریل اور اوریچیل کم چاہیے ہوں گے وہ اسے دنجیان میں ہی ملیں گے اور تب ہی میٹی کو ایک تلوار دیکھتی ہے اور یہاں سولجر بتاتا ہے کہ یہ انہیں ایک انشنٹ ریون میں ملی تھی اور اس کا استعمال کرنا کسی کو بھی نہیں یادا اب میٹی اس میجی سوڈ کو انیلائز کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس کے پیٹن یہ میجی سوڈ میں نے اپنی پاسٹ لائف میں بنائی تھی اور اب یہاں پر میٹی اس سولجر سے بولتا ہے کہ وہ یہ تلوار لے گا اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یہ اوریچیل کم سے زیادہ ٹف ہے یہ بیریئر کا کور بنانے کے لیے پرفیکٹ ہے اور اس کے بعد میٹی ایک پینڈنٹ بھی لے لیتا ہے اور یہ پینڈنٹ بھی اس نے اپنی پاسٹ لائف میں بنایا تھا یہ ان گینز کو بڑا دیتا ہے جو آپ کو ایکسپیرینس پوائنٹ کے ذریعے ملتے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس ورڈ لیس کاسٹنگ کی پریکٹس کر رہے تھے اور یہ دیکھ کر میٹی کافی خوش ہوتا ہے کہ شروع کی چیزیں یہ سب کافی جلدی سیکھ رہے ہیں لیکن آگے سیکھنے میں انہیں تھوڑا وقت لگے گا اور اس کے علاوہ مجھے اپنے آپ کو بھی کافی زیادہ سٹرونگ بنانے کی ضرورت ہے اور اسی لیے میں ان کے ساتھ مل کر کام کروں گا تب ہی ایلما اور لیوڈیوز کے پاس آ کر بولتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر نے ہمیں بتایا کہ تم کنڈم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک بیریر بنا رہے ہو میٹی بولتا ہے ہاں اور اس کے علاوہ وہ ایک دنجیان میں بھی جانے والا ہے ضروری مٹریلز کو کلیکٹ کرنے کے لیے اس کی بات سنکر یہ دونوں حیران ہو جاتی ہیں اور ان کی حیرانی دیکھ کر میٹی سوچتا ہے کہ ارے ہاں ویسے دنجیان میں ایک پارٹی کے زیادہ جانا کافی زیادہ بہتر ہوگا اور اب اس کے بعد میٹی کافی زیادہ ہچکچاہٹ کے ساتھ مطلب شرماتے ہوئے لیوری اور ایلما سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کی پارٹی بنیں گے اس کی بات سنکر ایلما اور لیوری بولتی ہیں مطلب تمہارے ساتھ دنجیان میں جانا ہے نا اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتی ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں بولتی ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ دنجیان میں جائیں گے تو اس کی وجہ سے تمہیں کوئی دکت تو نہیں ہوگی کیونکہ ہم اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہیں اور ایلما کو تو صحیح سے تلوار چلانا بھی نہیں آتا لیکن وہ دھنوش بہت اچھا چلاتی ہے جس پر ایلما بولتی ہے کہ ہاں مجھے وہ اچھے سے چلانا تو آتا ہے لیکن مجھ سے کہا گیا ہے کہ کومبیٹ میں ان کا استعمال کرنا کافی زیادہ برا ہوتا ہے ان کی باتیں سنکر میٹی ایک گہری سانس لیتا ہے اور ان سے بولتا ہے کہ دھنوش میجکل کومبیٹ میں بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اب اس کے بعد میٹی ایلما کو ایک دھنوش چلا کر دکھاتا ہے اور یہاں میٹی کا تیر اتنی فورس کے ساتھ ٹارگیٹ میں لگتا ہے کہ تم خود دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر میٹی نے تیر کو میجک کے ساتھ انفیوز کر دیا تھا اور اس کے بارے میں میٹی ایلما کو بتاتا ہے کہ یہ ایک سیمپل میجک انچینٹ ہے اب اس کی بات سنکر ایلما بولتی ہے کہ شاید سے میں تم جیسا نہیں کر پاؤں گی سو میٹی بولتا ہے کہ مجھے پورا حقین ہے تم کر لوگی اور اس کے علاوہ تمہارے پاس کریسٹ آف سٹینڈرڈ ہے اب میٹی کی بات سنکر ایلما میں تھوڑی ہمت آتی ہے اور وہ اس کی پارٹی جوائن کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے لیکن تبھی لیوری بیچ میں آ کر میٹی سے پوچھتی ہے کہ تم نے ابھی کہا کہ وہ ایک انچینٹمنٹ تھی میٹی بتاتا ہے ہاں میں نے تیر میں میجکل پاور کو انفیوز کر دیا تھا لیوری پوچھتی ہے کہ کیا وہ بھی ایسا کر سکتی ہے سو میٹی لیوری سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے انچینٹمنٹس کاسٹ کرنا پسند ہے لیوری بولتی ہے ہاں اب اس کے بعد لیوری میٹی کے اور بھی قریب آ کر بولتی ہے کہ اگر میں ایکوپنٹ میں میجکل پاور انفیوز کر دوں گی تو مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اب یہاں پر میٹی بھی بولتا ہے کہ ہاں ویسے تمہارا جو کریسٹ ہے وہ انچینٹمنٹس کے لیے زیادہ بہتر ہے نہ کہ کومبیٹ کے لیے اس کی بات سن کر لیوری کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور میٹی کا ہاتھ پکڑ کر بولتی ہے کہ میں بھی تمہاری پائٹی جوائن کروں گی اور ایسا کہتے وقت وہ میٹی کے بہت زیادہ قریب آ جاتی ہے لیکن اگلے ہی پل میں جب لیوری کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ قریب تھی تو وہ پھر سے کافی زیادہ شرما جاتی ہے اور اب ایلما اور لیوری کے ساتھ میٹی ہو جاتا ہے تیار جانے کے لیے اب آگے میٹی بولتا ہے کہ وہ اپنے فورت کریسٹ کے ساتھ فرنٹ لائن سمحل لے گا اور اسی ٹائم پر ایلما میرے پیچھے سب سمحل لے گی اور لیوری اپنے فورت کریسٹ کے ساتھ ہمیں سپورٹ کرے گی اب میٹی ان دونوں سے بولتا ہے کہ چلو ایک ڈنجیان میں چلتے ہیں اب اس کے بعد وہ ایک ڈنجیان میں آتے ہیں جو ان کی اکیڈمی کے نیچے ہے اندر آتے ہوئے میٹی بولتا ہے کہ اس فلور پر ہمیں جو مانسٹر ملیں گے وہ اتنے زیادہ تاگتور نہیں ہوں گے لیکن تبھی اچانک میٹی ایک دوسری اور بھاگ کر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک مانسٹر ہوتا ہے جسے دیکھ کر دونوں لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں سو میٹی بولتا ہے کہ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا ہم اس کا استعمال پریکٹس کے لیے کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میٹی ایلما سے بولتا ہے کہ اس پر اپنے تیر سے نشانہ لگاؤ سو ایلما بولتا ہے بلکل سیم کرتی ہے اور جب وہ اپنا تیر چھوڑتی ہے تو اس کا نشانہ بلکل غلط چکے لگتا ہے لیکن یہاں پر وہ اپنے تیر کو میجک پاور کے ساتھ انفیوز کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اب اس کے بعد میٹی ایلما کو پھر سے ٹرائے کرنے کو بولتا ہے اب ایلما پھر سے ایک اور تیر لگا لیتی ہے نشانے پر اور یہاں میٹی بولتا ہے کہ اپنے اور اس تیر کے بیچ میں میٹی اس کا ریزن بتاتا ہے کہ اس تیر کو میجکل پاور کے ذریعے اس کا نشانہ دکھا دیا گیا تھا اور اب تم اس کی پریکٹس تب تک کرتی رہو جب تک تم ایک شوٹ سے دو مانسٹر کو مان نہ دو اب میٹی کی بات مان کر ایلما مانسٹر ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے اور یہاں میٹی بولتا ہے کہ جب تم ایک مانسٹر کو مار دوگی تو تمہیں اس سے میجی سٹون ملے گا اسے لے لینا کیونکہ وہ ویریر بنانے میں ہمارے کافی کام آئے گا اور اگلے ہی پل میں لیوری کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہو کر میٹی کے قریب آ جاتی ہے کیونکہ وہ انچینٹمنٹ میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہو گئی ہے سو میٹی بولتا ہے کہ یہ بات میں پہلے ہم اپنا کام کر لیں سو لیوری اداس ہو جاتی ہے جس پر میٹی سمجھاتا ہے کہ یہ تمہاری انچینٹمنٹ سیکھنے کا ہی ایک حصہ ہے جو بات سنکر لیوری پھر سے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو جاتی ہے اب اس کے بات آگے بڑھتے ہوئے میٹی لیوری کو بولتا ہے کہ اگر تم انچینٹمنٹ کو سیکھنا چاہتی ہو تو تمہیں کوئی ایسی چیز چاہیے ہوگی جس پر تم اپنے انچینٹمنٹ اسپیل کی پریکٹس کر پاؤ جس پر لیوری بولتی ہے کہ اس میں تو مجھے کئی سال لگ جائیں گے سو میٹی بولتا ہے کہ نہیں ہمیں تو سیرف انٹ پر پریکٹس کرنی ہے اسی وجہ سے اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اب اس کے بعد میٹی ایک دیوال کے سامنے آ کر اس پر اپنا ہاتھ لگاتا ہے اور ایک منتر پڑتا ہے بریٹل شیٹر جس کے بعد پوری والڈ ٹوٹ جاتی ہے اب اس کے بعد میٹی ایک پتھر کا ٹکڑا لیوری کو دکھاتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ ایک کروڈ ڈنجیان اور ہے اور ہمیں ویپنز بنانے کے لیے اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہوگی اب اس کے بعد ان دونوں کے بیچے ایک چھوٹی سی باتشیت ہوتی ہے اور اب میٹی اس پتھر کو ریفائن کرنے لگتا ہے وہ ایک چھوٹی سی فورمیشن بناتا ہے اس کو ریفائن کرنے کے لیے اور اس فورمیشن کی ایک پروسس ہوتی ہے جسے اسے بار بار کرنا ہوگا اور ایسا کرنے پر لیوری کو پیور کلسٹرز آف آئیڈن اور وہاں پر جس طریقے سے لیوری مسکرہ رہی تھی وہ مسکرہ میٹی کے دل میں چھپ جاتی ہے اور وہاں لیوری پوچھتی ہے کہ کیا اب ہم ان کا استعمال ویپن بنانے کے لیے کریں گے جس پر میٹی بولتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ تم کتنی جلدی ایک ویپن بنا کر اسے انچینٹ کر پاؤگی وہیں دوسری طرف ہم ایلما کو دیکھتے ہیں جو ایک ہی شوٹ میں تین مانسٹرز کو ٹھکانے لگانا سیکھ چکی ہے اور اس سے اسے تین میجی سٹون ملتے ہیں اب اس کے بعد وہ واپس لیوری اور میٹی کے پاس آ جاتی ہے اور وہ آتے ہی دیکھتی ہے کہ لیوری ایک تلوار سے ایک دنجیان وال کو توڑ دیتی ہے اور اس نے اس سوارٹ کو انچینٹ کیا ہے لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلما کچھ ایکیپمنٹ پہنے ہوئے ہیں جو لیوری نے بنائے ہیں اور یہ دیکھ کر ایلما بولتی ہے کہ تم اتنی جلدی سیکھ گئے لیوری جس پر لیوری بولتی ہے کیونکہ میٹی بہت ہی اچھا ٹیچر ہے اور اب یہاں میٹی بولتا ہے کہ آج ہم لوگ تسویر فلور تک جائیں گے اور ہم اس کا یوز ایک ٹیسٹ کی روپ میں کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم دونوں کتنا سیکھے ہو وہ دونوں بھی جانے کے لیے رازی ہو جاتی ہیں اب وہ لوگ اگلے فلور پر آتے ہیں جو پچھلے فلور سے بلکل الگ ہوتا ہے اور تب ہی انہیں اپنے سامنے بہت سارے سنیل مانسٹرز دیکھتے ہیں سو وہاں لیوری پہلے ان پر فائر اٹیک کرتی ہے جس سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا سو اب ایلما ان پر اپنے ایرو سے اٹیک کرتی ہے اور کیونکہ وہ ایرو میجکل پاور سے انفیوس تھے اسی وجہ سے وہ فٹ جاتے ہیں اور وہ مانسٹر ختم ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر سب ہی کافی خوش ہوتے ہیں اب اس کے کچھ دیر بعد ان کے سامنے ایک سی پی والا مانسٹر آتا ہے جس پر ایلما حملہ کرتی ہے لیکن اس کے شیل کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا سو تب ہی لیوری اپنی انچینٹمنٹ کا استعمال کر کے ایک پتھر کو تیر میں بدل دیتی ہے اور ان تینوں تیروں سے ایلما اس مانسٹر پر ایک ساتھ حملہ کرتی ہے جس سے وہ مانسٹر بلاسٹ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آگے ایلما ایک فروگ مانسٹر کو بھی مارتی ہے اور یہ دیکھ کر میٹی سوچتا ہے کہ یہ دونوں کتنی چلدی سیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو میرا پینڈنٹ ہے وہ ان ہارے ہوئے مانسٹرز کی میجک پاور کو انکریز کر کے انہیں ایکسپیرینس پوائنٹس میں کنورٹ کر رہا ہے جو میرے پائٹی کو مل رہے ہیں یہ پینڈنٹ ان کی امپروبمنٹ میں بہت بڑا رول نبھا رہا ہے لیکن تبھی میٹی کو وہاں پر کچھ آواز آتی ہے یہ ہوتا ہے ایک کافی زیادہ خطرناک مانسٹر اور یہ ہے ان کا اصلی ٹیسٹ اور وہاں میٹی ان سے بولتا ہے کہ کلرڈاکس ان سبھی مانسٹرز سے کئی زیادہ پاورفل ہیں جن سے تم اب تک لڑی ہو اور اگلے ہی پل میں یہ مانسٹر ان پر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد ایلما اس مانسٹر پر اپنے ایرو سے اٹیک کرتی ہے لیکن وہ اس کے اٹیک کو ڈوجھ کر دیتا ہے اور تبھی ایلما کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیوری وہاں پر ایک فائر آر بول بنادیتی ہے اور تبھی ایلما اس پر اپنے تیر سے اٹیک کرتی ہے لیکن وہ تیر مس ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ تیر پلٹ کر واپس سے آ کر اس مانسٹر کے پیر میں لگ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک اور تیر سے اس مانسٹر کا انت ہو جاتا ہے اور اب لیوری اور ایلما کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں اور وہاں میٹی ان دونوں سے بولتا ہے کہ تم دونوں نے ایک ساتھ مل کر اتنے خطرناک مانسٹر کو ہرا دیا بہت اچھے اور اب اس کے بعد میٹی وہاں پر ایک کیمپ لگانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے جہاں پر وہ لوگ ایک بیریئر بنا کر تھوڑی دیر آرام کر پائیں اس کے بعد میٹی ایک میجی سٹون کو بیچ میں رکھ کے وہاں پر ایک فارمیشن کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر چاروں اور ایک بیریئر کریئر ہو جاتا ہے اور بیریئر بنانے کے بعد میٹی وہاں سے جانے لگتا ہے سو یہ دون پوچھتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو میٹی بولتا ہے نیچے والے فلورز پر کیونکہ یہاں پر مجھے وہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں جو بیریئر بنانے کے لیے چاہیے اور وہیں وہ اپنے مند میں بولتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر میں کتنی دھور تک آ گیا ہوں سو تبھی ایلما پوچھتی ہے کہ تم نیچے کتنے فلور تک جاؤ گے میٹی بتاتا ہے 25th فلور تک اس کی بات سن کر ایلما کافی زیادہ شاکٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بولتی ہے کہ آج تک اس دنجیان میں جو سب سے نیچے والے لیول تک گیا ہے وہ 23rd تھا اور وہ 30 لوگوں کی ایک لیجنڈری پارٹی تھی جن کے پاس God of Magic Gaios کی پروٹیکشن تھی اس کی بات سن کر میٹی سوچتا ہے یہاں پر وہ کچھ مانسٹرز کو مار کر آگے بڑھنے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ اور بھی نیچے والے فلور پر چلا جاتا ہے اور وہاں اسے ایک پتھر ملتا ہے جس میں Adamant tight ہوتا ہے لیکن تبھی اچانک اسے کچھ محسوس ہوتا ہے اور اس sensation سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہاں نیچے ایک powerful monster ہے شاہد سے وہ فلور بوس ہوگا آگے میٹی بولتا ہے کہ اس وقت میری Magic Power میری Past Life کے کسی بھی میس سے آدھی ہے آخر اب مجھے کیا کرنا چاہیے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے میں لڑوں گا اور اس کے بعد وہ کچھ جاتا ہے اس نیچے والے فلور میں اور وہاں پہنچتے ہی وہ ایک دو monsters کو ختم بھی کر دیتا ہے لیکن اس کے سامنے ہوتے ہیں بہت سارے monsters لیکن وہ انہیں اپنے ایک ہی حملے سے ختم کر دیتا ہے اور ان monsters کے ختم ہونے کی وجہ سے جو دھماکہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر ایک راستہ بن جاتا ہے اس کے بعد میٹی اپنے compelled detect کا استعمال کر کے اس بڑے ختم ناک monster کا پتہ لگا لیتا ہے اور اگلی پل میں وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے میٹی اچھل کر اس دھماکے سے بچ جاتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے وہی boss monster جو کی size میں بہت زیادہ بڑا ہے اور یہ ہے ایک arc serpent اور اس کے بعد یہ arc serpent ایک physical attack کرتا ہے جسے dodge کرتے ہوئے میٹی بولتا ہے کہ اگر ایسا حملہ مجھ پر ایک بھی بار لگ گیا تو میں پکا مارا جاؤں گا اور اس کے علاوہ اس کا زہر بھی بہت زیادہ خطرناک ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ زمین کو بھی گلا رہا ہے اور اس زہر کی گند ہوا میں بھی مل رہی ہے اور اسی وجہ سے مجھے اسے جلدی ختم کرنا ہوگا لیکن fourth crest کو پانے کے بعد یہ میرا پہلا proper challenge ہوگا اور اب وہ بھی خود کو enhance کر کے اس سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور جب یہ arc serpent اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنی تلوار سے حملے سے یہ جو arc serpent ہے وہ یہ سمجھ گیا ہے کہ اس کے سامنے ایک دشمن ہے جو کافی خطرناک ہے اور اس کے بعد وہ arc serpent میٹی کی اور جا کر اسے اپنے موں میں رکھ لیتا ہے اور یہ دیکھ کر میٹی وہاں پر اپنے magic سے ایک دھماکہ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کے موں سے باہر نکل آتا ہے لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوا اس کے بعد میٹی اپنی تلوار پر کافی سارے spell لگا کر اسے کافی زیادہ انچنٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس arc serpent کو ایک اور سے کاٹتا ہی جاتا ہے لیکن ابھی بھی وہ arc serpent اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور یہاں میٹی اب بولتا ہے کہ اب میں ایک ایسی چھوٹی سی ٹرک کا استعمال کرنے والا ہوں جسے تلوار چلانے والے بہت پسند کرتے ہیں وہ وہاں پر ایک کرسٹل توڑ دیتا ہے اس magic stone کو توڑنے کی وجہ سے چاروں اور ہوا میں کچھ magic power اور کچھ جسے اس کی تلوار گلو کرنے لگتی ہے اور اس کے بعد میٹی اس arc serpent کے حملے سے بچتے ہوئے ہوا میں اڑتا ہے اور وہاں پر special magic انچنٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس arc serpent پر ایک بہت ہی زیادہ خطرناک حملہ کرتا ہے جس کی گونج یہاں ایلما اور لیوری تک بھی آتی ہے اور تب ہی ہمیں کچھ دیمن دکھائی دیتے ہیں ایک دیمن پوچھتا ہے کہ ایر ہرڈ کیا تم نے بھی وہ magical power محسوس کی دوسرا دیمن بولتا ہے کہ ناممکن کسی انسان کے پاس آج کے ٹائم پر اتنی زیادہ magical power ہو ہی نہیں سکتی اور تب ہی میٹی ایلما اور لیوری کے پاس واپس آ جاتا ہے اس کا مطلب اس نے اس arc serpent کو ختم کر دیا ہے یہاں میٹی انہیں بتاتا ہے کہ اس نے ایک تھوڑے بڑے monster کو ختم کر دیا ہے جو اس وقت اس کی inventory میں ہیں اور اس کے بعد میٹی اپنے inventory میں سے اس arc serpent کو نکال کر ایلما اور لیوری کو دکھاتا ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں گھبرہات کے مارے چلا پڑتی ہیں اس کے بعد یہاں سین بدلتا ہے اور ہم میٹی ایلما اور لیوری کو ایک شاپ میں دیکھتے ہیں جہاں پر نہ جانے کیوں سبھی لوگ انہیں کو گھوڑ رہے تھے سو وہاں پر جو لڑکی ہوتی ہے وہ ان سے بولتی ہے کہ یہ سب آپ کو اسی وجہ سے گھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ second academy کے students ہیں اور پچھلے کچھ ٹائم سے کافی سارے students monsters کو مارنے کے missions لے رہے ہیں اور خاص کار first year کے students ویسے آپ کو کیا کام ہے جس پر ایلما بتاتی ہے کہ وہ لوگ یہاں پر کچھ بیچنے کے لیے آئے ہیں جو انہیں دنجیان میں ملا تھا ان کی بات سن کر وہ لڑکی بولتی ہے کہ اگر آپ لوگ دنجیان میں سے آئے ہیں تو آپ کی پائٹی ضرور سے کافی زیادہ سٹرونگ ہوگی اور یہ جو لڑکا ہے جس کا crest فیلر کا ہے وہ ضرور سے چھوٹے موٹے کام کرتا ہوگا ہے نا سو اگلے ہی پل میں جو میٹی ہوتا ہے وہ اپنے انیونٹری کھول کر اس میں سے آرک سرپینٹ کا سر باہر نکال دیتا ہے جو دیکھ کر یہ لڑکی گھبرہت کے مارے چلا پڑتی ہے اب اس کے بعد یہاں سین پہ دلتا ہے اور یہ لڑکی بولتی ہے کہ سٹوریج سپیل میں نے صرف اس کی عوائیں سنی ہیں لیکن کبھی اسے دیکھا نہیں تھا اب اس کے بعد یہ لڑکی پوچھتی ہے کہ کیا آپ یہی بیچنا چاہتے ہیں سو تب ہی میٹی اپنے انیونٹری میں سے ایک بڑا سا میجی سٹون نکالتا ہے اور اتنے بڑے میجی سٹون کو دیکھ کر یہ لڑکی بولتی ہے کہ یہ تو کسی گنڈم کا نیشنل ٹریجر بن سکتا ہے میٹی بولتا ہے کہ یہ اسے آرک سرپنٹ کو ہرانے پر ملا ہے لیکن یہ اتنا بڑا نہیں ہے تب ہی علمہ پوچھتی ہے کہ آخر تمہیں اس سے بڑا میجی سٹون کیوں چاہیے میٹی بتاتا ہے کہ اسے بیریئر بنانے کے لیے ایک بہت بڑا میجی سٹون چاہیے ہوگا اور اس کی ایسی بات سن کر دونوں لڑکیاں کافی حیران ہو جاتی ہیں اور وہیں یہ محترمہ بولتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ ہمارا گلڈ اسے افورٹ کر پائے گا یا نہیں اب اس کے بعد شام ہو جاتی ہے اور ان کے سامان کے بدلے میں انہیں 750 گولڈ کوئنس ملے ہیں اور اسے تین حصوں میں باتنے پر ان تینوں کو ہی 200-200 گولڈ کوئنس ملیں گے سو تبھی لیوری بولتی ہے کہ جو بھی سامان ہوتا ہے وہ پائٹیز میں انڈیوجول کنٹریبیشن کے روپ میں باتا جاتا ہے اور اس بارے میں میٹی کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کیونکہ اپنے پچھلی زندگی میں بھی وہ کسی پائٹی کا حصہ نہیں بنا تھا لیکن تب ہی اچانک اسے کچھ محسوس ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہمیں جلدی سے آکے ایڈمی میں واپس جانا ہوگا اور تب ہی اچانک ایلما اور لیوری کو بھی کچھ محسوس ہوتا ہے انہیں دو ڈیمنز دکھائی دیتے ہیں جو سیکنڈ اکیڈمی کی اور جا رہے تھے اور یہاں ان میں سے ایک ڈیمن بولتا ہے کہ ڈیولس کو ہرانے والا وہ انسان سیکنڈ اکیڈمی میں پڑتا ہے ہے نا اور شاید سے یہ دونوں ہی یہاں پر میٹی کو مارنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں میٹی بتاتا ہے کہ ان میں سے ایک ڈیمن تو کافی کمزور ہے لیکن دوسرا ڈیولس سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس کی یہ بات سن کر دونوں نڑکیاں حیران ہو جاتی ہیں اور یہاں میٹی بولتا ہے کہ میں اس زیادہ طاقتور والے کو سمحلوں گا اور تم دونوں اس کمزور والے کو اس کی بات سن کر یہ دونوں ڈر جاتی ہیں سو میٹی بولتا ہے کہ تم دونوں ابھی جس لیول پر ہو تم دونوں اس سے اچھے سے فائٹ کر پاؤ گی اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک پلان ہے جب تک میں اس طاقتور والے ڈیمن کو ہراؤں تب تک تم دونوں کو میرے لیے بس وقت نکالنا ہے ہمیں ان ڈیمنز کو اکیڈمی میں پہنچنے سے پہلے روکنا ہوگا سو تب ہی ایلما بولتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کروں گی اور اس کے بعد یوری بھی تیار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تینوں ایک پارٹی ہیں اینڈ اس کے بعد جو میٹی ہوتا ہے وہ پہلے اس کمزور والے ڈیمن پر حملہ کرنے کے لیے چاہتا ہے لیکن وہ ڈیمن اس کے تلوار کے بار کو اپنے ہاتھ سے ہی روک لیتا ہے اور اسے دور اچھال دیتا ہے سو میٹی وہاں پر ایک میجک سرکل بنا کر اس پر کھڑا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ بھلے سے ہی یہ کمزور ہو لیکن یہ بھی ایک ڈیمن ہے مجھے ان سے لڑنے کے لیے انہینسمنٹ کا استعمال کرنا ہوگا اور اب ایک ڈیمن پوچھتا ہے کہ تمہیں نے ڈیبل اس کو ہر آیا تھا میٹی بولتا ہے ہاں تو سو تب ہی یہ ڈیمن ایک سپیل کاشٹ کرتے ہوئے بولتا ہے تو اب تمہیں مرنا ہو گیا اور اس پر فائر سے اٹیک کر دیتا ہے اس کے حملے سے بچتے ہوئے میٹی سوچتا ہے کہ میرے پاس زیادہ میجک پاور نہیں ہے لیکن میں اتنا بھی کمزور نہیں ہوں اور اس کے بعد وہ اپنے میجک کا استعمال کر کے اس کے اوپر فائر کر دیتا ہے اور اس کے بعد میٹی سوچتا ہے کہ آج کے زمانے کی ڈیمن انسانوں کو کافی زیادہ underestimate کرنے لگے ہیں اور اس کے بعد میٹی اس فائر اٹیک کو پھر سے اسی ڈیمن کے اوپر کاشٹ کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ اس فائر اٹیک کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اس کے بعد میٹی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے سو وہ ڈیمن بھی اس کے پیچھے آنے لگتے ہیں اور ہم میٹی ہمیں بتاتا ہے کہ کنٹرول سفیرز جس سے وہ کسی کے میجک کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ فیزیکل اٹیک کو نہیں روک سکتے ہیں اور اسی وجہ سے مجھے ایک سٹریٹیجی بنانی ہوگی اور جیسے ہی میٹی اب اشارہ کرتا ہے تب ہی ایلما اپنے ایرو سے اس ویگ ڈیمن پر حملہ کر دیتی ہے سو یہ ڈیمن اس تیر کو نکال لیتا ہے طاقتور ڈیمن اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا سو یہ ڈیمن بولتا ہے کہ نہ جانے کیوں اس تیر کے لگنے کے بعد مجھے بڑا اچھی محسوس ہو رہا ہے اور تب ہی اس میں ایک اور ایرو آ کر لگتا ہے اور یہاں میٹی بتاتا ہے کہ لیوری نے ایک سپیل سے ان ایروز کو انچینٹیٹ کر دیا ہے جس سے یہ میجک پاور کو کم کرتے ہیں اور انہیں اس لو کر دیتے ہیں سو وہ طاقتور ڈیمن بولتا ہے کہ میں اس بچے کو سمالتا ہوں ڈیشرل تم ان بچیوں کو سمالو اس کے بعد یہ ڈیشرل لیوری اور ایلما کی اور چلا جاتا ہے اور یہاں میٹی ان دونوں ڈیمنز کو الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اب یہ جو ایشرل پاورفل ڈیمن ہوتا ہے وہ وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ بڑا سپیل کاسپ کرتا ہے اور اس سپیل کو دیکھ کر میٹی سوچتا ہے کہ اتنا زیادہ پاورفل اٹیک میرے کنٹرول اسفیرز کو ڈسٹروائے کر دے گا لیکن اگر اور اب میٹی اپنے ایک چھوٹے سے سپیل کو اس کاسٹنگ سرکل کے ویک پوائنٹ پر فائر کر دیتا ہے جس سے ایشرل کا کاسٹنگ سپیل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اگلے ہی پل میں میٹی ایشرل پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ اٹیک اس میں تھوڑا لگ بھی جاتا ہے اور یہاں میٹی بولتا ہے کہ کیوں کیا ہوا پہلی بار تمہارا سپیل کینسل ہوا ہے وہیں یہ ڈیمن اپنے گھاؤ کو ٹھیک کرتے ہوئے وہاں پر اپنے میجک سے اپنی تلوار کو سممن کر لیتا ہے اور اس کے بعد میٹی پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن میٹی بڑے ہی آرام سے اس کے حملوں سے بچ رہا تھا اور اس کے بعد تلوار سے فائٹ کرتے ہوئے میٹی اس ڈیمن کی پیٹ پر ایک کافی گہرا گھاؤ کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ تمہاری تلوار چلانے کی تقنیق اتنی اچھی نہیں ہے میری پاس لائف کا ایکسپیرینس اب میرے کام آ رہا ہے اور تب یہ ڈیمن آسمان میں اوچائی پر چلا جاتا ہے لیکن وہاں پر میٹی کے جو کنٹرول سفیرز ہوتے ہیں وہ اس ڈیمن کو شوق دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نیچے آنے لگتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر میٹی اس پر اپنی تلوار سے ایک اور حملہ کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم یہاں سے نہیں بھاگ پاؤگے میں یہاں سب کچھ کنٹرول کر رہا ہوں اب اس کے بعد میٹی ایک اور حملہ اس پر کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن تب ہی وہ مسکراتا ہے اور ایک بڑا سا سپیل کاسٹ کر لیتا ہے اور بولتا ہے کہ اب تم اس جال میں فس چکے ہو اور اس کی باتوں سے اور دوسری طرف میٹی اور ایشرل پھر سے اپنی تلوار اسے فائٹ کرنے لگتے ہیں لیکن اس بار ایشرل میٹی کے اٹیکس کو روک لیتا ہے اور اسے خود سے دور کر دیتا ہے اور اس کے بعد میٹی سے بولتا ہے کہ جتنا میں نے سوچا تھا تم اس سے زیادہ طاقتور ہو لیکن میں نے تمہارے ان کنٹرول سفیر سے تو چھٹکارہ پا ہی لیا ہے اور آج آج میں تمہیں جانے دیتا ہوں لیکن اگلی بار اس کے کچھ اور بولنے سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمن ایک سرکل میں فس جاتا ہے جس میں اس سے بجلی کے جھٹکے لگ رہے تھے اور یہاں میٹی بولتا ہے کہ یہ ایک ایسا اسپیل ہے جو باڈی کی میجکل پاور کو کنڈیوٹس کرتا ہے اور اس کے فلو کو بدل دیتا ہے ویسے اس کا کوئی زیادہ یوز نہیں ہوتا لیکن اگر اس کا استعمال کسی ایسے پرسن پر کیا جائے جس کے پاس بہت زیادہ میجکل پاور ہوتی ہے تو یہ اس کے اندر کے میجک سے کانٹیکٹ کر کے اس کی میجکل پاور کو پورا ختم کر دیتا ہے اور اس کے بعد دوستوں یہ ایشل دا ڈیمن نیچے گر جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر میٹی بھی آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیمن پھر سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میٹی اس کو پھر سے شوک دے دیتا ہے جس وجہ سے یہ کمزور ہو کر نیچے گر جاتا ہے اور اس کے بعد میٹی بولتا ہے کہ یہ بس ایک ڈیمن ایکسکلوسیو سپیل کاسٹ کرنے والا تھا جو اس پیل اس کی زندگی لے کر بہت سارے خطرناک مانسٹرز کو یہاں پر سمون کر دیتا لیکن میں نے اسے سیل کر دیا اور اس کے بعد میٹی بولتا ہے کہ تم میرے راستے کے بہت ہی بڑے کانٹے تھے اور یہاں پر میٹی ایک ڈیمن کو ہرا چکا ہے وہیں دوسری طرف لیوری ایلما کو تیر دے رہی تھی اور ایلما ان تیروں سے اس ڈیمن پر حملہ کیے جا رہی تھی یہ ڈیمن پہلے ان تیروں کو ڈوچ کر دیتا لیکن وہ تیر واپس سے اسی میں لگ جاتے کیونکہ میجک پاور کی وجہ سے ان کا ٹارگٹ فکس ہوتا ہے اس کے بعد یہ دونوں پھر سے یہاں سے بھاگنے لگتی ہیں اور ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھ میٹی بولتا ہے کہ یہ تو میج سے زیادہ بڑیا کام کر رہی ہیں پہلے ڈیمن پر حملہ کرو اور اس کے بعد اس سے دور بھاگ جاؤ یہ اس ڈیمن سے اتنی دوری بنایا ہوئے ہیں جتنے میں یہ اس کے سارے اٹیکس کو ڈوچ کر سکتی ہیں اور اس کے بعد میٹی اس ڈیمن کو بھی ختم کرنے کے لیے انہی کی اور جانے لگتا ہے اور اس کے بعد میٹی اس ڈیمن کے سامنے آ جاتا ہے میٹی کو دیکھ کر ڈیمن پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو لارڈ ایشرل کہاں ہے میٹی بتاتا ہے کہ دیکھو وہ رہا زمین پر جو دیکھ کر ڈیمن بولتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تم لارڈ ایشرل کو نہیں ہرا سکتے سو تب ہی میٹی ایک سپیل کاشٹ کرنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ تم خود ہی دیکھ لو کہ میں نے اسے کس طرح ہرایا اور اس سپیل کو دیکھ کر یہ ڈیمن بولتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا میٹی بولتا ہے کہ ہاں the light of death جو ایک ڈیمن کو ایک ہی بار میں ختم کر سکتی ہے لیکن بس یہ ایک ایسی لائٹ ہے جو اس طریقے کی دیکھ رہی ہے وہ سپیل میں اپنے current magic level پر کاشٹ نہیں کر سکتا ہوں اور اس کے بعد وہ ڈیمن یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے سو تب ہی میٹی ایلما کو فائر کرنے کو بولتا ہے ایلما میٹی پر بھروسہ کر ایک تیر کو اس ڈیمن کی اور فائر کرتی ہے اور اسی ٹائم پر میٹی اپنا ایک سپیل کاشٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ خود بھی اس ڈیمن کے پیچھے جانے لگتا ہے پہلے وہ تیر اس ڈیمن میں گھلتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے اور اسی ٹائم پر میٹی اپنی تلوار سے اس پر حملہ کر کے اس کا ایک پنک کاٹ دیتا ہے جس وجہ سے وہ ڈیمن نیچے گر جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اور یہاں پر میٹی ایک اور ڈیمن کو ہرا چکا ہے اب ان سب کے بعد لیوری میٹی سے بولتی ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے دو ڈیمن سے فائٹ کی اور انہیں ہرا دیا وہاں پر ان کی ایسی ہی باتیں ہو رہی تھیں لیکن تب ہی میٹی نوٹس کرتا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب یہی بات کر رہے تھے کہ اکیڈمی کے کچھ سٹوڈنٹس نے ایک ڈیمن کو ہرا دیا آخر یہ کیسے ممکن ہے اور ان سب سے میٹی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ شاید سب چیزیں اور بھی زیادہ کامپلیکیٹڈ ہونے والی ہیں اور یہاں لیوری پوچھتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے میٹی میٹی بولتا ہے کہ جن دشمنوں کو تو مان نہیں سکتے ان سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے ایک موومنٹ اسپیل کو ایکٹیویٹ کر کے ان کی رینک میں ہول پر ایم کرو سو تبھی لیوری بولتی ہے لیکن ہم اڑھ نہیں سکتے سو اب اس کے بعد میٹی ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ تینوں وہاں سے اڑھ جاتے ہیں وہاں پر لیوری شرما رہی تھی اور ایلما تو مست ڈھلتے ہوئے سورج کا مزا لے رہی تھی اب اس کے بعد اور یہاں پر راجہ سیدھے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ میٹھیس بتاؤ اس بار تمہیں کیا چاہیے تم جو چاہو وہ مانگ سکتے ہو سو میٹی سوچنے لگتا ہے کہ اسے کیا مانگنا چاہیے کیا اسے سیکنڈ ایکیڈمی پر اپنا حق جمع لینا چاہیے نہیں وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ ڈیمنز کو ہرانے کے بعد وہ ایکیڈمی چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور ہم میٹھی بولتا ہے کہ آپ مجھے ڈنجیانز دے دیجئے جتنے ہو سکیں اتنے مہاراج اس کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد مہاراج لیوری اور ایلما سے پوچھتے ہیں کہ تم دونوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اسی وجہ سے تم دونوں کو کیا چاہیے ایلما تو مو کھول کر پیسہ مانگ لیتی ہے اور اسے اس طریقے سے دیکھ کر میٹھی سوچتا ہے کہ ایلما ہمیشہ کی طرح اپنے یوجول سیلف میں ہیں یہاں تک کی کنگ کے بھی سامنے اور یہاں پر لیوری بھی پیسے مانگ لیتی ہے لیکن تبھی اچانک میٹھی کا کریسٹ اپیئر ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ تھوڑا سیریس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کھڑا ہو کر بولتا ہے کہ ہاں چلو جلدی سے باہر آؤ تم خود تو چھپ سکتے ہو لیکن اپنی میجکل پاور کو وہ نہیں چھپا سکتے یہاں لیوری پوچھتی ہے کہ کیا کوئی انہیں دیکھ رہا ہے میٹھی بتاتا ہے کہ ہاں ڈیمنز انہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ٹیکنیکل یہاں نہیں ہیں اور یہاں پر ایک ڈیمن انہیں کرسٹل بول میں سے دیکھ رہا تھا میٹھی بولتا ہے کہ اگر تم کچھ بولوگے نہیں تو میں تمہیں فورس کروں گا بولنے کے لیے اور تب ہی اچانک ڈیمن کے چلنانے کی آواز آتی ہے اور وہاں پر جو سپیل کاسٹ تھا جنس کے جر یہ وہ ڈیمن انہیں دیکھ رہا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس آواز کو سن کر ہیڈ ماسٹر بولتا ہے کہ مہاراج کیا آپ نے وہ آواز پہچانی مہاراج بولتے ہیں ایر ہارڈ میجز کا پرانا کیپٹن وہ یہاں پر ہماری باتیں سن رہا تھا میٹھی بتاتا ہے کہ ہاں یہ ایک ایسا سپیل ہے جس کے ذریعے آپ دور ڈسٹنس والی چیزیں دیکھیا سن سکتے ہیں میٹھی کی بات سن کر مہاراج بولتے ہیں اچھا تو ڈیمنز چھپ کر ہماری باتیں اور پلن سنا کرتے تھے اور اب میٹھی مہاراج سے پوچھتا ہے کہ 348 کلومیٹر ویسٹ اور 4425 کلومیٹر نورت کی اور جو لوکیشن ہے کیا وہاں پر کچھ سپیشل ہے جب میں نے اس کے میجیکل انٹرفیس کو ڈسٹرائی کیا تب مجھے ان ریجن سے کچھ ریاکشن ملے مہاراج بتاتے ہیں کہ ایک ایسا گاؤں جسے ڈیمنز نے ڈسٹرائی کر دیا تھا تب ہی میٹھی بولتا ہے کہ ڈیمنز وہاں پر چھپے ہوئے ہیں اب ہیڈ ماسٹر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے میٹھیاس میٹھی بولتا ہے کہ ڈیمنز نے ہمیں ان کی لوکیشن کے بارے میں تو بتا ہی دیا ہے ہمیں ان سے ملنے کے لیے جانا چاہیے تب ہی علما بولتی ہے کہ وہ جگہ تو بہت زیادہ دور ہے ہمیں وہاں تک پہنچنے میں 6 مہینے لگ جائیں گے تب ہی میٹھی بولتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا ٹیلیپورٹیشن اسپیل کا استعمال کر کے بھی میرا کریسٹ ہمیں زیادہ دور تک نہیں پہنچا پائے گا اس کی بات سن کر ہیڈ ماسٹر پوچھتے ہیں کہ کیا تم ٹیلیپورٹیشن اسپیل کا استعمال کر سکتے ہو میٹھی بولتا ہے ہاں لیکن اس وقت وہ یوزلس ہے اسی ویجے سے مجھے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا وہاں تک پہنچنے کا اس کی یہ بات سن کر لیوری بولتی ہے کہ اس نے ابھی ابھی ایک لیجنڈری اسپیل کو یوزلس کہا ہے اور اب ہمیں ایک جگہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر میٹھی ایلما اور لیوری ہوتے ہیں اور یہاں یہ دونوں لڑکیاں تو ہم اس ڈیمن والے بلیش تک کیسے جانے والے ہیں میٹھی بتاتا ہے کہ جب تم وہاں پہنچو گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا اور دوستوں جس جگہ پر یہ لوگ جا رہے تھے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور اب یہاں میٹھی سوچتا ہے کہ تب سے لے کر اب تک کافی وقت گزر گیا ہے میں بس امید کر سکتا ہوں کہ وہ ہمیں وہاں تک رائٹ دے دے اور اس کے بعد بولو ایک جہے پر آ جاتے ہیں جہاں پر ایک مونسٹر سو رہا تھا اسے دیکھ کر یہ لڑکیاں بولتی ہیں کہ یہ تو کوئی بہت ہی زیادہ خطرناک لیجنڈری کریچر لگ رہا ہے سو میٹھی بولتا ہے کہ بس اسے ایک گاڑی سمجھو جو آکھ فیکتی ہے سو تب ہی یہ دونوں ڈرتے ہوئے بولتی ہیں لیکن یہ ایک ڈریکن ہے سو میٹھی بتاتا ہے کہ اس کا نام ایریس ہے جس پر لیوڑی بولتی ہے تمہارا مطلب انہی میں سے ایک جو کنڈمز کو ڈسٹروئ کرتے ہیں اب اس کے بعد میٹھی اس ڈریکن سے بات کرنے کے لیے جانے لگتا ہے اور یہاں میٹھی ہمیں بتاتا ہے ایریس دا ڈریکنز ڈریکن ان ڈریکنز کے گروپ کی ایک میمبر ہے جس نے پچھلی زندگی میں مجھ سے فائٹ کی تھی اس نے وقت رہتے ہار مان لی تھی اسی وجہ سے میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا تب سے کافی وقت گزر گیا ہے لیکن مجھے پورا اعقین ہے مجھے پھر سے دیکھ کر یہ کافی خوش ہوگی اور ہم میٹھی کو وہاں دیکھ کر ڈریکنز ڈریکن بولتی ہے کہ یہ میرا ڈومین ہے اور اسی وجہ سے یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی اس کی بات سن کر میٹھی سوچتا ہے کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں اور اگلے ہی پل میں وہ ڈریکنز ڈریکن میٹھی کے سامنے ایک بہت زیادہ خطرناک اسپیل کاسٹ کر دیتی ہے اور اس اسپیل کی پاور سے وہاں پر ہوایں چلنے لگتی ہیں اور یہ دیکھ کر میٹھی سوچتا ہے کہ یہ کافی زیادہ پاورفل اسپیل ہے لیکن ہاں اس کے ویک سپوٹ پر فائر کرنے سے یہ آسانی سے ٹوٹ جائے گا اور میٹھی کرتا بھی بلکل ایسا ہی ہے اور اس سے وہ ڈریکن کافی زیادہ شوکڈ ہو جاتی ہے ہاں ابھی ابھی یہ کیا ہوا میٹھی بولتا ہے تم نے بلکل صحیح سمجھا اب یہ دیکھ کر وہ ڈریکن خبرہ جاتی ہے کہ یہ تو میری بات سمجھ سکتا ہے اور اب اس کے بعد ڈریکنز ڈریکن میٹھی سے پوچھتی ہے کہ کیا تم گائیس نام کے کسی آدمی کو جانتے ہو ہاں وہ کچھ ہزار سال پہلے یہ کہتے ہوئے مر گیا کہ وہ پھر سے رینکارنیٹ ہوگا میٹھی بولتا ہے کہ اسے جانتا ہوں وہ میں ہی ہوں اور اب یہ ڈریکن وہاں پر بہت زیادہ معافی مانگنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ سب بس ایک بڑی گلت فہمی تھی پلیز آپ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے مت ماریے اور اس کو معافی مانگتا ہوا دیکھ ایلما بولتی ہے کہ دیکھو وہ ڈریکن کتنے زیادہ گھسے میں ہیں اور یہاں میٹھی بولتا ہے کہ درو مت میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا اور اب وہ ڈریکن ایک چین کی سانس لیتی ہے اور یہاں میٹھی بتاتا ہے کہ وہ کچھ ڈیمنز کو ماننا چاہتا ہے لیکن وہ کافی زیادہ دور ہیں کیا تم ہمیں وہاں پر لے کر جا سکتی ہو ڈارکنیس ڈریکن بولتی ہے ہاں لیکن آپ نے ٹیلیپورٹیشن اسپیل کا استعمال کیوں نہیں کیا سو تبھی میٹھی اسے اپنا کریسٹ دکھاتا ہے جو دیکھ کر ڈارکنیس ڈریکن بولتی ہے کہ ارے یہ تو وہی کریسٹ ہے جو آپ کو بہت پسند تھا اور تبھی ایلما میٹھی سے پوچھتی ہے کہ تم اس سے کیا بات کر رہے ہو ہاں میٹھی بولتا ہے کہ یہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہے تم دونوں یہاں آ سکتی ہو تبھی یہ ڈارکنیس ڈریکن بولتی ہے کہ میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ میں آپ کو لے کر جاؤں گی لیکن جب میٹھی اسے دیکھتا ہے تو وہ گھپرا جاتی ہے اور بولتی ہے کہ دیکھئے میرے پنک اس کے پنک بلکل فٹ چکے ہیں یہ دیکھ کر میٹھی پوچھتا ہے کہ آخر ان کی حالت ایسی کیسے ہوئی وہ بتاتی ہے آپ کے مرنے کے بعد ہیومن کینڈم میں موجود ایک میجک ریاکٹر فٹ گیا اور اس دھماکے نے دوسرے میجکل ریاکٹرز کو انسیٹیٹ کر دیا اور اسی وجہ سے انسان اسٹون ایج میں واپس چلے گئے اور دوسروں اسی وجہ سے سیولائزیشن میں اتنی زیادہ کم ہی آگئی تھی اور اب دارکنیس ڈریکن پوچھتی ہے کہ کیا آپ میرے پنکوں کو پھر سے ٹھیک کر سکتے ہیں جس پر میٹھی بولتا ہے کہ پوری طریقے سے تو نہیں کیونکہ اب میرے پاس فورت کریسٹ ہے لیکن وہ اس کے بعد میٹھی بولتا ہے کہ اب ہم یومن لینگویج میں بات کرنا شروع کر سکتے ہیں لیکن ہاں اب میرا نام میتھیاس ہے اور میرے رین کارنیٹ ہونے کا ماملہ ہے وہ ہمیں تک رکھنا اس کے بعد میٹھی لیوری اور ایلما سے بولتا ہے کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد ڈریکن انسانی بھاشا میں بولتی ہے کہ آپ میتھیاس کے ساتھ ہی ہیں ہے نا وہیں ایک ڈریکن کو بولتے ہوئے دیکھ یہ دونوں شوک ڈھو جاتی ہیں اب اس کے بعد ڈریکنیس ڈریکن ایریس ان سبی کا اپنی پیٹ پر بیٹھا لیتی ہے اور وہاں سے اڑ جاتی ہے اب آسمان میں اڑتے ہوئے ایریس بولتی ہے کہ پہنچ ہزار سال کے بعد میں پھر سے اڑ رہی ہوں اور وہیں لیوری اور ایلما کو یقین ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈریکن کی زباری کر رہے ہیں اور اب ایریس پوچھتی ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے میٹی بتاتا ہے کہ ساڑھے چار ہزار کلومیٹر اس ڈائریکشن میں تم جتنا تیز ہو سکے اتنی تیز اڑو لیکن ایک ہزار میٹر سے کم کا ایلٹیٹیوڈ مینٹین کر کے رکھنا سو یہاں ڈارکنیس ڈریکن بولتی ہے کہ میں اتنا ہی تیز اڑوں گی جتنا انسانوں کے لیے لازمی ہو آپ نے یہ تو کہا تھا کہ میں جتنا تیز ہو سکوں اتنا تیز اڑوں آگے ایریس بولتی ہے کہ میں گائیس کی سپیٹ کے انسان نہیں اڑوں گی میں ان کے پرانے دوست ریوٹر کی سپیٹ کے اکورڈنگ اڑوں گی اس کی بات سنکر لیوری بولتی ہے کہ کیا یہ گاڈ آف میجک گائیس اور گاڈ آف سوارڈ ریوٹر کے بارے میں بات کر رہی ہے تب ہی علمہ بولتی ہے کہ یہ لیجنڈز کی وہی ڈارکنیس ڈریگن ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے ان کی باتیں سنکر میٹی سوچتا ہے کہ آج کے زمانے میں جن دیوتاؤں کی یہ پوجہ کرتے ہیں ان کے نام میرے پرانے نام اور میرے دوست ریوٹر کے نام پر ہی بیسٹ ہیں سچ میں ایسے کچھ سچ ہیں جن کے بارے میں صرف بھگوان جانتے ہیں اور اب میٹی بولتا ہے ایریس تم جس سپیڈ سے اڑنے والی تھی اس کی آدھی سپیڈ سے اڑو ورنہ تمہارے پنک بھی فٹ سکتے ہیں اب میٹی کی بات مان کر ہی نورمل سپیڈ میں اڑنے لگتی ہے اور اب یہ سب ہی ہیں جانے کے لیے تیار اس گاؤں میں جہاں پر ڈیمنز چھپے ہوئے ہیں اور دوستوں اسی کے ساتھ ہماری اس کہانی کا یہ پہلا اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے تو آنے والے وقت میں ہمارے ہیروز کن کن ڈیمنز سے فائٹ کریں گے اور وہ کتنے زیادہ طاقتور ہوں گے ویسے یہ سب تم لوگوں کو تب ہی جاننے کو ملے گا جب اس کا اپیسوڈ 2 آئے گا اور اپیسوڈ 2 کے لیے تم لوگوں کو اس اپیسوڈ پر کافی اچھا رسپانس دکھانا ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ سیریز سوڈ 3 آئے گا سوڈ 4 آئے گا سوڈ 4 آئے گا